نمسکر دوستو انڈیا نے اس کے ڈیجیسٹل پلیٹ فارم پر آپ سبی کے بہت بہت سواگا تھے اب نندن ہے میں ہوں آپ کا دوست سورتر پاٹھی دوستو ان دنوں دلی کے جنتر منتر پر پہلوانوں کے لیے کستی کا اخارہ بنا ہوا ہے دیش بھر کو کبھی سممان درانے والے کھلاڑی آج اپنے سممان کی لڑائی لڑ رہے ہیں دیش کو کبھی میڈل درانے والے کھلاڑی آج میڈل واپس کرنے کی بات کر رہے ہیں اس سے بڑا دکھ کی بات شاید کچھ ہو نہیں سکتا کبھی یہ کہا جاتا تھا سرکار یہ کہتی ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ لیکن جو بیٹیاں جنتر منتر پر لگاتار دھرنے دے رہی ہیں ان کا سودھ سرکار کیوں نہیں لے رہی سوچنے والی بات ہے ایف آئی آر درج ہو جاتا ہے بریج بھوشن شرن سنگھ پر لگ بھگ کافی مال ملوگت اتنا زیادہ جب سپریم کورٹ تک یہ ماملہ پہنچ جاتا ہے اس کے بعد بریج بھوشن شرن سنگھ پر جو فیڈریشن کے ادھےش ہیں بی جے پی سے سانسد ہیں ان پر ماملہ درج ہوتا ہے اور بجرنگ پونیا اور وینیس فوگاٹ ساکشی مالی جیسے بڑے دگج پہلوان جو کبھی ریسلنگ میں کوئی ان کے سامنے جب ٹکتا نہیں ہے یہی اگر بریج بھوشن شرن سنگھ ریسلنگ کے میدان میں اگر ہوتے اور یہ پہلوان ان کے سامنے ہوتے تو شاید ان کو چت کر دیتے لیکن راجنیتی میں قد بڑا ہے بریج بھوشن شرن سنگھ کبھی ان پہلوانوں کو دعو پیچ نہیں سہ سکتے ان پہلوانوں کا دعو پیچ میں وہ فیل ہو جائیں گے لیکن راجنیتی کے دعو پیچ میں بریج بھوشن شرن سنگھ سائد ان پہلوانوں سے زیادہ ورچس سوالے مجبوط ہیں جس کی وجہ سے دیش کی بیٹیوں نے رویا دیش کی بیٹیوں کے آنکھوں سے آنسوں نکلے پرادیش دیکھا ہے اب کچھ لوگ اس کو راجنیتی کا اڈا بھی بنا رہے ہیں جیسے دلی کے مکمانتری اربین کے جیوال وہاں پہنچے پریہنکا گاندھی نوجو سنسدھو تمام بڑے بڑے ایسے پولیٹکل لیڈر ہیں جو وہاں پہنچ کر پولیٹکل مائلیج لینا چاہتے ہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ صرف وہاں جانا سلفی لینا پھوٹو کھچوانا دو چار باتیں بول دینا یہ اس طریقے سے بیٹیوں کو نیائے ملے گا شاید نہیں لیکن یہی چلت رہا ہے پچھلے دس بارہ دن سے یہی جو پٹکتہ ہے یہی جو کہانی لکھی جا رہی ہے یہ سوچنے والی بات ہے جب میڈل لے کر آتی ہیں بیٹیاں تو پیر تھپ تھپ آیا جاتا ہے لیکن برج بھوٹن چنرن سنگھ پر پاسکو ایٹ کے تحت معاملہ درج ہونے کے بعد بھی ابھی تک گرفتاری کیوں نہیں ہوئی یہ بڑا اور یکش پرشن ہے اس وشہ پر سوچنا ضرور ہوگا کیا کھرکار کیا کسی ققت اتنا زیادہ مجبوط ہو جاتا ہے کہ کھیل اور کھیلاری اس کے سامنے کچھ نہیں ہے سوچئے گجر